کانون ویوستہ کو درست کرنا یوگی آدھے تینات کے لیے کتنی چنوٹی ہے اس کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ شپت گرہن کے کچھ ہی گھنٹوں کے بعد مرڈر کی سنسنی خیز دو واردات ہو گئی علاہباد میں بی ایس پی نیتا کا سریاں مرڈر ہوا تو آگرہ میں ایک سرافہ کاروباری کا مرڈر کیا گیا یہ دونوں واردات بانگی بھر ہیں یو پی میں بدماشوں کے حوصلے بلند ہیں ایسے میں یوگی سرکار کے سامنے ان بدماشوں پر کابو پانا ایک بڑی چنوٹی ہے علاہباد میں ایک بی ایس پی نیتا کی گولی مار کر ہتیا کر دی گئی خاص بات یہ ہے کہ منتق راہ راش پتاب سنگھ یعنی راجہ بھیہ کے خلاف چناؤ لڑ چکا تھا بی ایس پی کے پورو بلوگ پرموک محمد شمی اپنے گھر سے نکلے تھے راستے میں گھات لگائے بیٹھے دو حملہوروں نے ان پر فائرنگ کی جس کے بعد محمد شمی کی موقع پر ہی موت ہو گئی بارداد کو انجام دینے کے بعد حملہور فرار ہو گئے بتایا جا رہا ہے کہ محمد شمی پروپرٹی کا کام کرتا تھا اور زمین کے قبضے کو لے کر اس کی کئی لوگوں سے رنجش تھی پولیس نے حملہوروں کی تلاش تیز کر دی جو مرتک ہیں وہ پہلے بلوگ پرموک رہے ہیں جو ابھی انہوں نے تحریر دی ہے انہوں نے اپنا جو گھر والے انہوں نے پور کی جو بلوگ پرموک کی رنجش پلس ان کے ایک بیٹے کی پتنی پردھان ہے اس کی رنجش اور ایک جلا پنچائت سدس کے ساتھ رنجش اس چیچ کے اوپر انہوں نے تین لوگ کو نامزت کر کے آروپک کیا ہے اور ایک جنے کو اگیات اس کے اندر تحریر ان کا بھی اپرادے کے اتیاس رہا ہے اور لگ بگ جو ابھی تک پرابت جانکاری ہے لگ بگ تیس کے آس پاس مکد میں ابھی تک جانکاری میں آئے کہ ان کے اوپر پڑتے ہیں یہ ہسٹری شیٹر بھی رہے ہیں دینیش سنگھ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ہمارے سمبادہ تھا دینیش جو آروپی پکش ہے وہ کس پارٹی کو بلونگ کرتا ہے کیونکہ جس کی موت ہوئی ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ بی ایس پی کا سمرتھک تھا اور ہسٹری شیٹر بھی تھا دیکھیں جو آروپی تک سے وہ بھارتی جانتہ پارٹی کو بلونگ کرتا ہے یہ سنگھ ہمارے ساتھ جڑا ہوئے ہیں چونکہ ہمیں چار آروپی بنائے گئے ہیں جس میں برطمان کی جو وہاں کے بلوک سمکھ ہیں چو دیر مور رہا ہیں دوسرا ابھی سنگھ پرشت سے ایک صدق سے ہے ابھی سے ایک یادو اور ایک مسلم جاہد نام کے ہیں اور ایک اور سچال لوگ آروپی بنائے گئے ہیں شکریہ انجانکاریوں پہ لیے